آپ کا استعبال ہے ہمارے چینل شامع اردو ہنڈی میں آج میں آپ کے لئے لگا ہوں نائیو ایس کلاس ٹویل تاریخ یعنی ہسٹری کا سبق نمبر سولہ تین سو پندرہ کونٹ یہ موبائل نمبر ہے اور اگر آپ کو نوٹس وغیرہ کی وہ چاہیے پی ڈی ایف وغیرہ تو مل جائے گی ہیل بک چاہیے وہ بھی مل جائے گی اسائیمنٹ پریکٹیکل سب مل جائے گی بنے بنائے ہارٹ کوپی بھی سوفٹ کوپی ہارٹ کوپی یعنی آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی اور سوفٹ کوپی آپ کو پی ڈی ایف کی شکل تو یہاں پہ پہلا سوال ہے کہ دھوری حکومت نظام سے کیا مراج ہے دھوری حکومت اسے کہتے ہیں رابرٹ گائر بھی قیام کردہ دھوری حکومتی نظام بہت پیچی دیا اور یہ عجیب تھا اس نظام کے دہت بنگال کے انتظامیہ کا پورا انتظامی کام نواب کا نام چلتا تھا لیکن حقیقت میں اس کی طاقت برائے نام تھی اور ایک طرف سے کمپنی کا ویل شیئر تھا کیونکہ کمپنی انتظامیہ کے اقراجات کے لیے نواب کو ایک مقررہ رقم دیتی یہ دھوری حکومت کے لاتی مطلب آگے کٹ پتلی بیٹھی بھی ہوتی اور پیچھے سے کوئی اس کٹ پتلی کو ہدا رہا ہوتا ہے تو اسی طرح جو بنگال میں تھے نواب وہ صرف نواب نام کے تھے لیکن ان کو جو کمپنی تھی حکومت تھی وہ سارے اقراجات کے لیے وہ دیتی تھی نواب دوسری طرف اصل داغت کمپنی کے ہاتھ میں تھی یہ گورننس میں نواب کی ہدایت کرتا تھا اور ملک کے دفاع کے ذمہ داری تھا رائلوں کے اس نظام حکومت کو ڈائی اور کی کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس میں کیا ہوتا ہے دھوری حکومت میں کہ ایک بندہ جو حکومت کر رہا ہوتا ہے وہ ایسا رکھتا ہے وہ یہی سکر آج چل رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ کسی پیچھے سے کوئی اسے چلا رہا ہوتا ہے جیسے آپ کٹ پتلی وغیرہ وہ دیکھتے ہیں کہ کٹ پتلی در سے ادھر ہو تو رہی ہے لیکن اس کو انگلی سے کوئی اور ہلا رہا ہے تو وہی دھوری حکومت کہلاتی ہے یہ بات بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں آپ سبسٹری لینز کو کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سبسٹری لینز کلاونز کو کیا سمجھتے ہیں ماہ تحت مہائلے دراصل ویرل کی سیاسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہندوستانیوں کے ساتھ کیے گئے مہائلے کے مطابق اتحادی ہندوستانی ریاست کے حکمران کو برطانوی فوج کو اپنی ریاست میں رکھ لگا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے گرافٹ دینا پہتا تھا اسی کو سبسٹری لینز کہتے تھے لارڈ ڈریوری کی ریاست کے انزمام کی پولیسی کی وضاحت ہے ڈریوری نے اٹھار سو اتھادیس میں ریاستوں کے انزمام کے لیے ایک پولیسی نہ انزمام کا مطلب ہوتا ہے ملانا زم کر دینا مرج کر دینا ایک جگہ کر دینا تو ریاستوں کو ملاجی سے ہر پولیسی کہا جاتا ہے اور اس پولیسی کا نام تھا ہڈ اپ پولیسی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے کہ ڈریوری نے ہندوستان میں انگریزی سلطانت کی توسیق کے لیے بنیادی طور پر تین طرح کی پولیسیوں پر عمل پر بیعولاد ریاستوں کو گود لیے ہوئے بیٹوں کے حقوق کو نظر انداز کرنا ان کی ریاست کو انگریزی ریاست کے ساتھ دیں مطلب بیعولاد ریاست سے مطلب ہے جس کا کوئی پورسان حال نہ ہو جس ریاست میں کوئی مطلب زیادہ وہ نہ ہو اس کو ملا بد انتظامی کی بنیاد پر مقامی بادشاہ کو ہٹا کر ریاست پر قبضہ کر لی جو اگر بد نظامی ہی تو بادشاہ کو ہٹا دی دی تو اس پر قبضہ جنگ کے ذریعے سلطنت کو فتح کرنا یہ تین طریقے ہیں اگلا سوال ہے جوڑ ایکٹ چارٹڈ ایکٹ چارٹڈ ایکٹ تھا اٹھارہ سو تیتیس کی اہم خصوصیات کیا تھا مطلب اس کی خاص خصوصیات کیا تھا اٹھارہ سو تیتیس کے چارٹڈ ایکٹ انگلستان میں سنتی انقلاب کا نتیجہ یعنی سنتی انقلاب تاک سمجھتے ہیں جب پوری دنیا میں انڈسٹریز لگ رہی ہیں اس کا نتیجہ تھا تاکہ ہندوستان کو انگلستان میں آزاد تجارت پوریسی کی بنیاد پر بڑی مقدار میں پیدا ہونے والی اشیاء کی منڈی کے طور پر استعمال کیا جا سکے یعنی ہندوستان وہاں پہ اپنا سامان لے گیا ہے اور انگلستان بڑی مکہ اس ایکٹ کے ذریعے کمپنی کو زیر قبضہ علاقوں اور ہندوستان کے نوابادیات کو خانونی حیثیت دی گئی بنگال کے گورنر جرنل کو ہندوستان کے گورنر جرنل کے نام سے جانا جاتا تھا لورٹس فیلیم پینٹنگ کو برطانوی ہندوستان کا پہلا گورنر جرنل بنایا گیا اگلا سوال ہے اس کا اور یہ آخری بھی ہے کہ آپ خانون کی حکمرانی اور قانون کے سامنے برابری سے کیا سمجھتے ہیں اٹھاروی صدی کے بست میں انگریزی عدالتی نظام کے ساتھ خانون کی حکمرانی اور قانون کے سامنے برابری کے وجہ میں آیا خانون کی حکمرانی کے مناسب قانون سب سے اوپر ہے قانون سے بالاتر نہیں قانون سے کوئی بالاتر نہیں اور یہ سب پر یکسہ طور پر لاغو ہوتا ہے جہاں حکمران ہو یا ریایہ حکومت ہو یا شہری قانون سب سے زیادہ ہے کوئی بھی اس سے آزاد نہیں دوسری طرف قانون کے سامنے مسابات یعنی ہر خاص طبقے کو مسابی حقوق دینا قانون کے سامنے سب برابر ہیں کسی کو مراعات نہیں دی گئی مطلب رضبے کہ بھئی یہ بڑھائی یہ اس نظام نے ذات پاد مذہب اور طبقے کے درمیان قانونی روایتوں کو جنمتی ہے یہی قانون کی حکمرانی کہلاتی ہے یعنی قانون کا راج جس میں قانون کے اکورڈنگ ہوتا ہے چاہے امیر ہو یا غریب ٹھیک ہے تو ایک چھوٹا سا سبق تھا سبق نمبر سولہ یعنی لیسن نمبر سولہ جو کہ میں نے آپ کو سمجھایا اور امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا تو آپ پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہم آپ کو جو بھی اپ ڈیٹس اسلام سے آتا ہے آپ تک پہنچاتے ہیں شکریہ